ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے گروپ ڈی اور انٹی پی سی کی ویکنسی کے بارے میں آپ کو بتا ہے کہ جو اگزام کلنڈر کے اکارڈنگ اگر دیکھا جائے تو ایل پی ٹیکنیشن آر آر وی جائی پیرا میڈیکل اور آر پی ایف کی ویکنسی آلریڈی آ چکی ہے اور اگر بات کریں ویکنسی انکریز ہونے کی تو ایل پی اور ٹیکنیشن کی ویکنسی انکریز بھی ہو چکی ہے اب ان سارے سینریو کو دیکھتے ہوئے گروپ ڈی اور انٹی پی سی کی کتنی ویکنسی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کب تک یہ ویکنسیز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ویب سائٹ پر دیکھنے کو ملے گا اسی کو ہم لوگ انیلائز کریں گے اس ویڈیو میں چھوٹا سا ویڈیو رہے گا کافی سارے کومنٹ میں نے دیکھے اس بات کو لے کر جس میں سٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ویکنسی انکریز ہوئی ہے اس کے آدار پر گروپ ڈی ساٹھ ہزار کے آس پاس اور انٹی بی سی بی سی ہزار کے آس پاس ویکنسی ہو سکتی ہے تو کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے چلی اس ویڈیو میں انیلائز کرتے ہیں باقی چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فرنڈز آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کسی بھی اگزام کو کریک کرنے کے لیے تیاری کے بعد پریکٹس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس کے لیے ٹیسٹ بک کے موک ٹیسٹ کا آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹ بک کی طرف سے ابھی فیوچر آفیسر سیل چل رہا ہے جس میں ایئرلی ٹیسٹ بک پاس پرو آپ کو ماتر 527 میں مل جائے گا ڈسکرپشن میں دی گئے لنک سے جب آپ اس کو پرچیز کریں گے اور ایجی ٹین کوڈ کا یوز کریں گے تو آپ کو 12% کا آف یہاں پر ملنے والا ہے ساتھ ہی میں آپ لوگ کو بتا دوں اگر آپ لوگ سپیشلی ریلوے کی تیاری کر رہے ہیں تو ALP, Technician, Group D, RRBJ, NTPC سبھی کے موک ٹیسٹ, پریبیسی ایئر ٹیسٹ پریکٹس سیٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں NTPC کی CBT1 اور CBT2 کی ایک ہزار بیس سے زیادہ آپ کو ٹیسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں 269 chapter test ہیں 40 آپ کے sectional test ہیں 21 full test بھی آپ کو مل جاتے ہیں ساتھ ہی CBT2 کے mock test بھی آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں test book میں آپ کو سبھی test 17 plus languages میں دیکھنے کو ملتے ہیں 20 لاکھ سے زیادہ student یہاں پر test لگاتے ہیں جس سے آپ کو exact analysis معلوم چل جاتا ہے کہ آپ کہاں stand کرتے ہیں اس کے علامہ previous year کے بھی آپ کو یہاں پر unlimited test دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اگر آپ railway SST banking کسی بھی exam کے تیاری کر رہے ہیں تو test book کا mock test لگائیں link میں نے description میں دے دیا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کہ جو group D اور NTVC کی vacancy ہے وہ کب تک آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کے number کی بھی بات کریں گے تو جیسا کی exam calendar railway نے جاری کیا تھا اس کے according January to March آپ کی LP آنی تھی جو کہ January میں ہی آ گئی تھی اس کے بعد technician کا یہاں پر انہوں نے timeline دیا تھا April to June لیکن technician کی vacancy بھی انہوں نے جلدی دی 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 اس کے بعد جو سب سے important تھا وہ تھا آپ کا July اور September کا یہ والا جو پورا انہوں نے term دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا بھائی NTVC کے دو notification دیں گے J&E اور paramedical کا دیں گے دیکھو آپ کو پتا ہے August تو almost complete ہونے والا ہے اور ابھی تک یہاں پر ہمارے پاس J&E کا notification آ چکا ہے اور paramedical category کا notification آ چکا ہے سوال اٹھ رہے گی بھائی NTVC کا notification کب تک آئے گا تو بہت زیادہ chances ہیں 99% chances ہیں کہ ستمبر کے 15 یعنی کی starting کے 15 دن کے اندر آپ کو NTVC کا بھی notification دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اگر ہم لوگ یہاں پر دیکھیں پورا سیناریو تو notification سبھی time پر آ رہے ہیں حالانکہ exam کوئی time پر نہیں ہوگا یہ بات آپ کو بھی بتا ہے لیکن notification یہ لوگ time پر دے رہے ہیں تو اگر بات کریں NTVC کے notification کی تو 15 ستمبر تک آپ لوگ اس کی امید رکھ سکتے ہو کہ اس کے آس پاس آپ کو یہ دونوں notification NTVC کے دیکھنے کو مل جائیں گے 12th والا بھی اور graduate والا بھی وہیں اگر بات کریں ہم لوگ گروپ ڈی کی تو گروپ ڈی کی انہوں نے time لیندی رکھی ہے October to December تو وہیں پر اگر ہم لوگ دیکھیں October اور November ان دونوں مہینے میں possible نہیں ہے یہ بھی آپ کے last والے مہینے میں یہ لوگ دے سکتے ہیں December میں کیونکہ اس بیچ میں شاید ALP کا exam بھی یہ لوگ کرائیں گے archive کا exam بھی کرا سکتے ہیں تو جہاں تک مجھے لگتا ہے گروپ ڈ یعنی کی level one کا notification آپ کا November end میں یا پھر December 1st میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب اس کے بعد سوال اٹھتا ہے یہاں پر کہ کتنی کتنی vacancy ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ALP میں پہلے 5696 vacancy آئی تھی اس کے بعد اس کو 18,799 کیا گیا ایک دم سے یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا کافی بڑا number increase کیا ہے اس کے بعد اگر بات کریں technician کی تو technician میں بھی 9,444 سے بڑھا کر group D میں 60,000 plus vacancy آ سکتی ہیں تو میں کہوں گا بلکل آ سکتی ہیں کیونکہ دیکھو یہاں پر انہوں نے پہلے یہ 596 ALP نکالا لیکن ان کو پھر خود سے ہی مضبوری کے قارن انہیں vacancy بڑھانی پڑی technician میں بھی same scene ہم لوگوں نے دیکھا vacancy ان کو بڑھانی پڑی اگر بات کروں RRBJ کی تو I think 7951 اتنی vacancy RRBJ میں ہیں جو بھی ایک ٹھیک ٹاک نمبر ہے پچھلی بار 13,000 آ رہی تھی اس بار اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ٹاک نمبر آپ کا JEE میں بھی دیکھنے کو ملا تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو railway نہیں چاہے گا کہ پہلے notification دے group D NTPC اس کے بعد vacancy کو بڑھائے کیونکہ اس میں railway time waste ہو رہا ہے exam time پر نہیں ہوں گے تو ان چیزوں اس میں آپ کو 50,000 plus vacancy دیکھنے کو مل سکتی ہیں confirm نہیں کہہ سکتے لیکن ایک assumption ہے پورے data کے حدار پر اتنی vacancy آپ کو دیکھنے کو مل سکتی اور NTPC میں ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس یہ 10,884 vacancy کی information تو پہلے سے ہی ہے یہ present vacancy کے حساب سے انہوں نے بتایا تھا گروپ ڈی میں 50,000 plus اور NTPC میں 20,000 vacancy دی جا سکتی ہیں کیونکہ اگر ایک دو سال کی ایک ایڈ کر کے vacancy دی جائیں باقی گروپ ڈی میں ہمیشہ زیادہ vacancy رہتی ہے پوسٹ vacancy رہتی ہے ابھی بھی لاکھوں سے زیادہ پد گروپ ڈی میں کھالی ہیں بھٹ اگر لاکھوں بھی نہ نکالے جائیں تو 50,000 کے اس پاس تو پدی نکالے جا سکتے ہیں باگی آپ اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں کومنٹ ویبنی رائے جرور دے